سلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج کے ہم اس میں لیکچر میں مورڈرنزم اور پوسٹ مورڈرنزم کے اوپر بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کیا ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے اور ہم کس طریقے سے ہم ان کو جو ہے ایکسپلین کر سکتے ہیں بیسری صدی کے آغاز میں ہمیں بہت ساری ایسی جو ہے وہ مومنٹ کا نظر آتا ہے کچھ فلسفے نظر آتے ہیں نیو تھیوریز ہمیں نظر آتی ہیں جنہوں نے قابل ذکر جو ہے وہ فرق ڈالا اس کے علاوہ ہمیں ورلڈ وار جو فرسٹ ہے وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس طریقے سے ورلڈ وار کی وجہ سے بہت ساری ایونٹ ایسے ہوئے کہ رائٹرز جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہمیں سیگمنٹ پرائٹ کی انٹرپیٹیشن آف ٹریم نظر آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انکانشیس جو مائنڈ ہے وہ جو ہے در حقیقت میں آپ کے لیے ایک ڈرائیونگ پرنسپل ہے اور وہ کانشیس کو کس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے ہمیں ایڈ ایگو اور سپر ایگو کا کنسپٹ نظر آتا ہے اس میں انٹرپیٹیشن آف ٹریم میں ہمیں ایڈیپس ریکس جیسے جو ہیں کمپلیکس جیسے نظریات ہمیں سیگمنٹ فائٹ کے ملتے ہیں کارلین سائیکالوجی اف انگنچس میں ریشیل میموری کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو ایکسپیرینسز ہیں پاسٹ کے جو ہماری فیلنگز ہیں ایکسپیرینسز ہیں ہماری ہیبیٹس ہیں جو جینیٹک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں طریقے سے ٹریول کرتی ہوئی ہمارے پاس پہنچتی اور ہم اس طریقے سے وہ ریشیل میموری ہماری ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کارلین جو ہے وہ کلیکٹیب انکانشیس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جو شیرڈ بیلیوز ہیں لوگوں کے وہ اثر اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں کے آئیڈیاز کو شیپ کرنے میں اور ان کو ڈیویلپ کرنے میں آلبرٹ آئینسٹائن تیوری آف ریلیٹیویٹی میں ٹائم اور موشن کو آپس میں ریلیٹیو دکھاتے ہیں کہ ایون ایف یو گو تو سپیس ایت ویل سٹے ریلیونٹو ایچ اتر اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ ویلیم جیمز کی جو کنسپٹ ہے سٹریم آف کانچیسنیس کا ملٹیٹیوڈنیس آف تھارٹ یا فیلنگز کا ایموشنز کا وہ ہے ہمیں نظر آتا ہے اس میں ان کی کتاب جس میں وہ اپنی فیلنگز ایمیجز یہ سنسیشن ساری مائنڈ میں کس طریقے سے ہو رہی ہیں یہ نظر آتی ہیں ایونگارڈ لیٹریچر یعنی کچھ نیا انوویٹیو کچھ کریٹیو جو لیٹریچر میں پیدا ہو رہا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو نہیں ہے اپنے آپ سے ہٹ کر ہے الیدہ ہے اس کو ایونگارڈ لیٹریچر کہتے ہیں یا ایونگارڈ اس کو کہتے ہیں فرنچ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے اول دستہ یعنی اپنے سے آگے چلنے والا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس خاص طور پر مارڈن پیریڈ میں اب ہم دیکھیں گے کس طرح سے مارڈنزم کے پیریڈ کے دوران ہمیں کیا لیٹریچر پر اثر ملتا ہے مارڈنزم میں ریجیکشن آف اول وکٹورین آئیڈیاز کیسے بھلا جو موریلیٹی ہے جو ایک پیس نظر آتا ہے وکٹورین میں ایک سسائٹی میں ایک بیلنس نظر آتا ہے ایک جو اپورڈ جو گروت نظر آتی ہے اندسٹریالیزیشن نظر آتی ان سب چیزوں کو ایک سکیپٹک ویو پیوم پوائنٹ سے جو ہے نا وہ دیکھا جا رہا ہے اور وکٹورین موڈلز کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کیا چیز کیسے ہونی چاہیے دو اور دونٹ اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا اس مارڈنزم میں اور ایونگارڈ لیٹریچر کی کیا پیچر ہیں کیا خاص بات کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں انویٹیو سٹائل ہے اور ریجیکشن آف سٹینڈرڈ آئیڈی آز ہیں نئی چیز بنانا دکھانا اور ایزرا پاؤنڈ کا جو کنسپٹ ہے میک اٹ نیو کسی بھی چیز کو نئی طریقے سے بیش کرنا یہ ہمیں تمام نظر آتی ہیں ہمیں ایمیجسٹ مومنٹ نظر آتی ہے ہمیں سٹریم آف کانشیسنس کی ٹیکنیک جو ہے وہ نظر آتی ہے اس میں طریقہ کار میں موڈرنیزم میں جو کہ ایک نیا تھا اس کے علاوہ پلوٹ کو بریک کرنا اور نئی طریقوں سے چیزوں کو ایکسپرین کرنا یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں موڈرنیزم مومنٹ میں نظر آتی ہیں خاص طور پر لیٹریچر میں اگر ہم دیکھیں تو لیٹریچر میں کیا فرق آتا ہے نون لینئر پلوٹ نون لینئر پلوٹ سے پرات پہلے کہانی کو اس طرح لکھا جاتا تھا لیکن اگر فرض کریں اگر ہم کہانی کو اے بی سی دی کے ہلاوالے سے ترتیب سے لکھیں تو کبھی کہانی ڈی سے شروع ہوگی کبھی بی سے کبھی سی سے یعنی پلوٹ کو سرورٹ کیا گیا پلے کیا گیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ فری انڈائریکٹ ڈسکورس کبھی تھرڈ پرسن کبھی فرسٹ پرسن کی استعمال کیا گیا کبھی ریڈر کو مطالب ڈرس کر لیا گیا پوائنٹ آف یو چینج ہوتا گیا انڈریلائیبل نیریٹر انڈیم نیریٹر یہ اس کا خاص بات ہے سٹریم آف کانشیسنس کس طریقے سے جو تھوٹ جو کریکٹر کے مائنڈ میں چل رہا ہے پاس پریزنٹ جس طریقے سے بھی ہے چاہے وہ ارینجڈ ہے یا نہیں ہے اس کو ویسے ہی بیان کر دینا ایموشن سائکالوجی کو ایکسپریس کرنا جو ہے اس کے علاوہ موڈرن مین کی جو ڈپکشن ہے اس کو دکھانا کہ وہ کس طریقے سے ایک لاؤسٹ آدمی ہے ہالو آدمی ہے ٹھیک ہے اس کے کوئی کنٹرول نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں آلو مین دا ویس لینڈ پوئیم میں نظر آتی ہیں باروئنگ آف لینگویج کس طرح سے جو ایلیٹ ہے اس نے جبانوں کو استعمال کرتے ہوئے ویس لینڈ اپنی ویس لینڈ پوئیم میں جو ہے استعمال کیا تو یہ فری ورس کا استعمال کیا جائے گا پروزیک ورڈز یعنی کامن ورڈز آرڈینی ورڈز جو ہے ان کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہوگا ان میں یعنی کسی طریقے سے آرڈنمیٹری لینگویج نہیں فلاری لینگویج نہیں یہ تمام کسی طریقے سے اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا تو یہ لٹریچر میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں ویڈر جو ہے وہ فری ہے اپنی چوائس کے لیے وہ پسند کر سکتا ہے کیا اس کو ٹھیک لگ رہا کیا نہیں مکرا اگر ہم ایونٹس ٹریک کریں جو خاص طور پر موڈرنیزم کے ساتھ اٹیچ ہیں ورڈ وار کے علاوہ تو اور بھی بہت ساری ایونٹ ہیں کیلٹک ریوائیول جو کہ آئیریش لٹری ریوائیول کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہے وغیرہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں کیلٹک ریوائیول سے مراد یہ ہے کہ کس طرح پرانی جو ہیسٹری ہے آئیرلینڈ کی اس کو جو ہے ریوائیول کیا جائے اولڈ جو ہیریٹیج ہے آئیلینڈ کا اس کو کس طریقے سے گلوریفائی کیا جائے اس کے لیجنڈز کو اس کی جو میٹس ہیں اس کے جو سیمبلز ہیں آئیرلینڈ سے اسوسییٹیڈ ہیں اس کو کیسے لٹریچر میں لے کر آیا جائے ہیبی تھیٹر کی بنیاد رکھی ٹپلین میں ورڈ وار تھی فرسٹ ریشن ریولیوشن آئیرش فری سٹیٹ آزادی آئیلینڈ کی اس کے علاوہ definitely ووٹنگ رائٹس کو بھی آپ ignore نہیں کر سکتے کچھ کنٹریز میں ووٹنگ رائٹس بھی ملنا شروع ہوئے لیبر گورنمنٹ آئی برطانیہ میں پہلی گریڈ ڈپریشن آپ کہہ سکتے ہیں ایک نومک ڈیکلائن جو کہ امریکہ سے شروع ہوتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے 1933 سے لیکن 1933 تک اگرچہ اس کو ایک ڈیکڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ دس سال کا پیریڈ تھا لیکن اس کو پھر بھی ٹائم پیریڈ کے حوالے سے یوں بتایا گیا اس کے علاوہ ہیٹلر چانسلر بنا اور سپینش سیول وار ہوئی 1936 سے لے کر 1939 اور ورل وار دی سیکن یہ وہ تمام ایمنٹ ہیں جنہوں نے اثر اندار زالا اب کی آثورز اگر آپ دیکھ لیں تو ایزرہ پاؤنڈ ٹی ایس ایلیٹ ہیلڈا ڈو لیٹل جی ایم جائز ڈیبلے پی ایٹ وغیرہ شامل ہے اب ہم اپنے جو اس مورڈنیزم پیریڈ میں دی لاؤسٹ جنریشن کا جو گروپ آتا ہے وار پویٹس کا جو گروپ آتا ہے یا ایمیجس مومنٹ ہے جو کہ ایک ایمپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں پارٹ ہے اس مورڈنیزم پیریڈ کا لیٹریچر کا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹریم آف کانشیسنس آپ کہہ سکتے ہیں ایسی ایم انگارڈ ایک پیچر ہے لیٹریچر کا جس میں آتھریل پریزنس کے بغیر جو تھارٹ پروسس کریکٹر کے مائنڈ میں چل رہا ہے اس کو اسی طریقے سے بتا دیا جانا یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی کے دماغ میں اس وقت پاسٹ پریزنٹ فیوچر جو بھی چل رہا ہے آتھر اس کو ویسے ہی لکھ دے تو وہ آپ کے سامنے جو ہے اس کو سٹریم آف کانشیسنس کہہ جائے گا اب اگر دیکھا جائے تو الیکسینڈر بین نے اس کو دی سینسز انٹلیکٹ میں کوئن کیا ویلیم جیمز نے اس کو پاپولرائز کیا اور اس کے علاوہ میری سنکلیر نے پہلی دفعہ اس کو دوراثی ریچرڈسن کے نوول دی پوائنٹیڈ روف میں اس کو استعمال کیا کہ بھئی دوراثی ریچرڈسن ہے اس نے ایسے کیا ہے اس کے علاوہ جو کی آثرز ہمیں نظر آتے ہیں جیمز جوائس ہیں ورجینیا وولپ ہیں جیمز ہلٹن کا مسٹر چیفز بھی سائیکلوجیکل نوول آپ تصور اس کو کریں تو یہ سارے نوول ایسے ہیں جن میں جو ہے نظر آتا ہے یاد رہے کہ یہ نوول پڑھنے میں ایک عام آری کاری کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں T.S. Eliot کی The Love Song of J. Alfred Plop Rock بھی ایک ایک امپورت مسال ہے اور if you if you see the Finnegan's Week written by James Joyce he has tried to push the boundaries of innovation and abandoned all conventions of plot and try to try to you can say that appell the reader by making something new by obscuring the language by adding long sentences and these kind of word playing which makes sometimes difficult to understand for a common reader so this is how we can say that the writers like James Joyce and something they were very contributory in the stream of consciousness field تو یوں آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں stream of consciousness کو اگر ہم دیکھیں interior monologue کے ساتھ بھی تھوڑا سا associate کیا جاتے ہیں ہم تھوڑا سا فرق دیکھیں Oxford کی جو dictionary terms ہی کہتی ہے کہ ایسے ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا فضاحت بھی دیتی ہے ساتھ میں کیسے وہ کہتی ہے کہ جو یہ stream of consciousness ہے وہ subject matter ہے جبکہ دوسری طرف interior monologue اس کی representation ہے کس کی stream of consciousness کی representation ہے اور stream of consciousness جب کوئی لکھاری لکھے گا کوئی بات consciousness پر مبنی کوئی عبارت یا narrative style آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی مشکل آتی ہے سمجھ رہے میں کیونکہ past present future اور shifting of ideas present سے past میں یہ بہت تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے تو یہ عام کاری کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سمجھ جبکہ ہم تھوڑا سا difference کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں اب دیکھ سکتے ہیں stream of consciousness characters کا دماغ پیچ میں اور authors کی جو presence ہے جو کے بغیر کوئی comment کیے ہوئے جو دماغ میں آرہا ہے character کے وہ ہمیں بتاتا ہے تو stream of consciousness کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ character کے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ کاری کو ریڈر کو پڑھنے کو مل جاتا ہے تو یہ stream of consciousness کی technique ہے جن کو popularize کیا اب تو بہت اس کو popularize کیا جائے جی گertrude سٹائن نے اس کو popularize کیا ارنیس ہیمنگ وی نے اس کو اپنی novel the sun also rising epigraph کے طور پر لکھا اور movable feast میں اپنے memoir میں بھی اس کو لکھا 1883 سے لے کر 1900 کے دوران پیدا ہونے لوگوں کو lost generation کہا جائے گا ٹھیک ہے اور lost generation کے فیچر دیکھیں تو یہ چونکہ world war first disillusion تھے religion میں انہوں نے سکون نہیں پایا اس کے علاوہ ان کے جو hopes تھیں that were dash because of world war the first driven by mania hysteria they became directionless aimless and disillusioned so this is how they consider themselves the lost generation and they address themselves the lost generation تو یہ آپ کے سامنے ہے lost generation کی سکھوسیات اگر کی فیکٹ دیکھیں تو ہمیں priviless lifestyle نظر آتا ہے f scott first general کی جو the great cats بھی ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے بہت ہی آیاشانہ زندگی اس کے علاوہ جو گرٹر سٹائن انڈیس ہیمنگ وی ڈی ایلیٹ ہے ایزر پاؤن ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اب سوال ہوتا ہے کہ ایلیٹ کا ہمیں ہمیں پاؤن ہمیں ہمیں تو کس طریقے سے وہ کہتا ہے کہ I'm no prince hamlet nor I'm mean to be تو کس طریقے سے اس کی جو دی جنریشن ہے ڈس آلکنائز آئیڈیاز ہیں اس پاؤن ساف نظر آتا اور ریپرزینٹیٹیو ورک میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ایمپورٹنٹ کوٹیشن بھی آ چکی ہے ورڈ 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 ایمپورٹنٹ پارٹ سے جنہوں نے ور کے ایکسپیرینس کو لکھا اپنے ایموشن کو بتانے میں جس میں سیسون روپر پروک اور جو ہے ورڈ اوون شامل ہیں ان میں سے روپر پروک نے گلوریفائی کیا وار کو اور آئیڈیالائز کیا اور بہت ہی زیادہ آئیڈیالیسٹک سونٹ لیکن جیسا کہ دس سولجر ہے اور یہ ان کو ہینسومیسٹ ینگ مین آف انگلینڈ بھی کہا اگر ہم دیکھیں تو ویفرٹ اوون جو ہے سیسون کے ساتھ متاثر نظر آتے ہیں جنہوں نے ایک ڈیتھ کو جو ہے تشبیح دیتے ہوئے مثال دی ہے اگر ہم بات کریں سیسون کی تو انہوں نے وار کو گلوریفائی کرنے کے بجائے اس کے الٹا ریپریزنٹ کیا کہ وار ایک بری دیکھنا چاہیں تو وہ شیرسن ٹرائیولوجی ہے یا پھر ایک لیٹر جو انہوں نے لکھا جس کا نام ہے جس کو انہوں نے برٹن رسل کو دیا جس کی وجہ سے مسئلہ زیادہ تک پہن گیا اور سا لیکن پھر ان کو منٹلی بنیاد پر ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہے ان کو ڈس کمیشن کر دیا گیا ویلفریٹ اوون نے بھی گلوری فائی کرنے کے بجائے ہورر کو دکھایا یاد رہے ہم ان کو ٹرینچ پوئیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ ان کے امپورٹنٹ ورک ہے جو کہ ینگ سولجر جن کی یورپین وار میں لائف زندگیاں ماری ہی ان کو مات مکر اگر اب ہم ایمیجز کے اوپر بات کریں ایز را پاؤن اور جو تی ای ہیم کے آئی ڈی آز کے اوپر بنی جو کہ ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ آف ورڈ کے اوپر ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ آف سبجیکٹ کو فوکس کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی بات کو بتانا چاہتی ہے کوئی لینگویج استعمال نہیں کرنی کوئی ایکسٹرا اجیکٹیو استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے کوئی انیسیسری ناؤن اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی تو یہ ہے شارپ لینگویج پویٹ ہی خاص بات تو ایمیریکن پویٹ ایزرہ پاؤن نے 11 پویٹ کا ذکر کیا ہے اپنی انثالوجی آف ایمیجز پویٹ ایمیجز جو کہ 1914 میں شائع ہوتی ہے اگر آپ تین میمبر جن کو اپنے آپ کو 3 ایمیجز کہتے تھے ان کا نام ذہن میں رکھیں ریچارڈ ایلنگٹن اور ہیلڈا ڈویٹل اور ایزرہ پاؤن یہ اپنے آپ کو 3 ایمیجز کہتے تھے تو ویسے تو گیارہ ہے اب ریچارڈ ایلنگٹن اور ہیلڈا ڈویٹل آپس میں ہزبین اور وائپ سے بعد میں ڈیوورس ہو گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1912 میں پرنسپل تیک کیے کیا کیا ہونا چاہیے تو ایزرہ پاؤن کی مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ لیں تو کس طریقے سے انسانی چہرے میٹرو سٹیشن میں جو نظر آ رہے ہیں ان اس کی ایمیج کو کس طریقے سے جوڑا گیا ہے ان پتوں کے ساتھ جو کہ ایک ڈالی پر لگے ہوئے ہیں تو کس طریقے سے آپ نے دیکھ ایمیج کی گئی ہے دو ایمیج اس کو بڑے خوبصور طریقے سے ہمیں اس میں کوئی نظر نہیں آتا تو یہ ہے ایمیج اور اگر ہم اس میں جو پوئیٹ ہے جن کا پریزنٹی ورک ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو چھوٹا س ایس ہیں مختلف ریشیا یو ایس ایو کے سے ان کا تعلق ہے جن کی کانٹریبیشن بھی ہیں اس میں تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس پارٹ کا حصہ تھے اس ایمیج مومنٹ کا جنہوں نے خاطرخواہ فرق ڈالا یا مومنٹ میں تبدیلی لے کر آئے تو یہ دیفنیٹلی پارٹ آف نظر آ رہی ہیں موڈرن ازم میں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں ہمیں سیمیلیریٹی نظر آئے گی لیکن پوسٹ موڈرن ازم میں اب آ کر میننگ کو رول کو ہر چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ملٹیپیسٹی آف میننگ کی طرف چیزیں اب چلتی جا رہی ہیں پوسٹ کالونیل ایلیمنٹ آ چکے ہیں بہت ساری فری سٹیٹس چکے بن چکی ہیں آزاد ہو چکی ہیں تو ہر شخص نے اپنا حساب لکھنا شروع کیا تو اگر آپ دیکھیں تو ایٹومک بمبنگ چینیوہ کونونونچن ماس مرڈر آف جیوز فریپ آف پاکستان سو دیس آ ور کنٹری سو ور انڈیپنڈنٹ سو دیس آف ایوینٹ آ آ پھر اس کے باد ریجیکشن اس میں نظر آتی ہے پوسٹ مانڈرزم میک سیلف کنسٹرکٹر ٹھوٹ کی طرح پھر فکس پرنسپل جو کوئی بات کسی بھی چیز کا میننگ فکس نہی کرنا یہ اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے بائینری اوپوزیشن میں کیا ہی شی گوڈ بیڈ ٹھیک ہے اور کلچرل جو ریلیٹیویٹی کا کنسپٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی کسی چیز کو بھی دیکھنا ہے وہ کلچرل ریلیٹیویٹی کے ساپ سے اپنے جج کرنا اپنے کیا جاتا ہے بھی کس طریقے سے جو ہے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیٹریچر میں یا بھی کسی بھی پارٹ میں سٹیرو ٹائپ جو چھاپ لگی ہیں کسی بھی ٹائپ کلاسی فائی جو کیا گیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا میٹا کو سکیپٹیسیزم کے ذریعے دیکھا جائے گا شک کی نگا کے ساتھ تو میٹا نیریٹیب کا جو ترم ہے وہ فرنچ جو فیلوسفر ہیں سوسی آلوژیس ہیں لین پرانسیس لیٹیار نے 1979 میں کوئن کیا اگر پوست مورڈنیزم کو ڈیفائن کیا جائے تو بیسیکلی کیا کیا nes so that nothing should be taken as granted اور اس کے علاوہ hermeneutics of suspicion for interpretation ہر چیز کو suspicion کے حساب سے دیکھا جائے تاکہ reliability جو author کی اس کو challenge کیا جا سکے تو یہ بھی interpretative style میں ایک hermeneutics of suspicion ہمیں نظر آتا ہے deconstruction of meaning, pluralism of identity irreverence کسی بھی چیز کی کوئی value یا respect اس طریقے سے نہیں ہے existential crisis existentialism, absurdity تو یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں literature میں بھی cultural studies میں بھی ہم انتباہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اگر postmodernism کو مزید اگر ہم define کریں تو collective voices کو آواز دیتی ہے یہ مختلف لوگوں کی representation نظر آتی ہے اگر اس میں میں مزید یہاں پر add کرنا چلوں تو post-colonial element بھی ہمیں نظر آتے ہیں post-modern کیونکہ بہت سارے ملک ازاد ہو گئے تو definitely post-colonial بھی element post-modern literature کئی ایک سب part کی طور پر یا separate entity کی طور پر بھی آپ اس کو treat کر سکتے ہیں ironic narrator narrator بات کرنے والا بات کو بتائے گا اور پھر اسی بات کو negate کرے گا reject کرے گا اور ہجمینک ویلیوز سپریورٹی یا ریشیل سپریورٹی اس کو چیلنج کیا جائے گا یا تھیوریز کو یا کنونشنز کو موق کیا جائے گا پیروڈی کیا جائے گا جو لٹری کے جو سٹائل ہیں لٹریچر کے اس کو موق کیا جائے گا intertextuality refers to addition or reference of any text to any new kind of text for example اگر آپ دیکھیں جی ایم کوئٹسی نے جو فو لکھا تو اس میں intertextuality ہمیں نظر آتی ہے روبینسن کوسو کی اور characters کی similarity ہمیں نظر آتی ہے because فرائیڈے کریکٹر was also present in روبینسن کوسو جی ایم کوئٹسی سپو تو یہ ہمیں intertextuality نظر آتی ہے mixture of conventional style play اور novel کو mix کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ narrative style بدلا جائے گا non-linear plot use کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو mixture pastiche یعنی glorification یا آپ کیا سکتے celebration of any kind of art ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا جیسے کہ روزن کرانس and گلڈنسٹرن are dead by tom stopper تو یہ بھی ہمیں اس میں نظر آئے گا fragmentation بات کو نہ کسی طریقے سے faction ایک important element ہے کہ reader کو پتہ نہیں چلتا کہ which is fact and which is fiction تو ان دونوں کو ملا کر بات بتائی جاتی ہے تو faction بھی ایک important جو آپ کہہ سکتے ہیں term ہے جو کہ postmodernism literature کے ساتھ attached ہے اس کے ساتھ value ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو matter fiction reader کو comment کرتے ہو بتا جائے گا کہ reader this is a story you are a part of story تو کس طریقے سے matter fiction میں جو reality کو distort کرتے ہوئے جو fourth boundary ہے between reader اور writer اس کو ختم کرتے ہوئے بات کو convey کیا جائے گا ٹھیک ہے اور reader کو address بھی کیا جائے گا minimalism بات کو reduce کیا جائے گا جیسے minimalism کی اگر بات کریں تو 2020 میں جو nobel prize میلا لاؤسی طریقے سے بھٹک جانا جہاں سے گفتگو شروع ہوئی لیکن بات کہیں پہ پہنچا کر بغیر کسی بات کیے پھر دوبارہ سے وہاں تو یہ temporal distortion یہ important feature نظر آتے تو postmodernism can be defined by view of skepticism of different kind of hegemonic values it tries to add the collective voices it has various features in which it adds intertextuality pastiche metafiction and other features in order to make the point clear moreover it also challenges the notion of superiority or superiority of race culture or something like that so this is how postmodernism is a moment is a cultural moment political philosophical moment which challenges the notions ideas philosophies and it tries to deconstruct the values and the meaning to meaning and still it is ongoing process postmodernism کے بعد کچھ critics کہتے ہیں کہ metamodernism آنی چاہیے جس کے اوپر ہم بعد میں بھی lecture کریں گے اس کے اوپر تو representative work میں کہتے ہیں john hawks کچھ کچھ ریپیزنٹیٹیٹیو ورک ہے ویٹنگ فور 1955 میلی پہ جانے والا اس کے علاوہ The Naked Lunge The Crying of Lord by Thomas Pynchon امپورٹنٹ مثال ہے کچھ کہتے ہیں کہ ریریڈا کے جو لیکچر ہے اس کے بعد postmodernism کا آغاز ہوا اور کچھ dismemberment of office جو احاب حسن نے لکھی اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فرق ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم ان دونوں کے اوپر فرق کریں postmodernism اور modernism کے اوپر تو postmodernism سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والا postmodernism سے مراد یہ ہے کہ وہ پیڑیٹ جو اس پیڑیٹ کو شک کی نگا سے دیکھتا ہے کچھ similarity ہمیں stream of consciousness کی یہاں پہ بھی ملتی ہے لیکن change of meaning یا collective voices یا rejection of superiority یا consideration of multiplicity of meaning یا deconstruction یہ تمام چیزیں postmodernism کا حصہ میں نظر آتی ہے جو کہ modernism پیرٹ میں نہیں تھی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں gender roles کی جو defining moment ہے فیمنیزم ہے یہ تمام postmodernism سے اٹیچ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور modernism میں disillusion stream of consciousness imagism breaking from past breaking from victorian standard challenging the notion of morality اور didactism تو یہ ہمیں جو ہے اس میں postmodern modern literature میں نظر آتے ہیں تو امید ہے ایسا لیکچر کو سننے کے بعد آپ کے بہت ساری concept clear ہو چکے ہوں گے پھر بھی کوئی ہے تو آپ مجھ سے comment box میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ